اگر آپ کا یہ احسان شاید میں کبھی نہیں چکا سکتا بابی بک کیسی بات کرے ہو قاس تم میرے دیور ہو اور گھر والی بات ہے یہ تو آپ کا بڑا پن ہے پنہ شاید انور جتنا بڑا دل نہیں ہے میرا میں نے پہلے کبھی تمہیں ان انکار نہیں کیا تو آپ کیسے کروں گا ارے بھائی بہت ہو گیا اب احسان احسان بند کرو ایک بات تیہ ہو گئی کہ میرب میرے مرتسم کی ہے انشاءاللہ میرب مرتسم کی کبھی نہیں ہو سکتی میں یہ شادی نہیں کرنا چاہتی کیا مطلب ہے تمہارا میرے بیٹے کو انکار کر رہی ہو تم جی کیونکہ مجھے آپ کا بیٹا نہیں پسند میرب چھپ ہو جاؤ کیوں چھپ ہو جاؤ میں کہاں کا انصاف ہے ہماری زندگی کے یک طرفہ فیصلے ہوں اور ہم خاموش ہیں اتنی مجبور نہیں ہوں میں میرب جاؤ اپنے کمرے میں میرا کمرہ یہ میرا گھر ہی نہیں ہے تو کمرہ کہاں سے آگیا ماما جو بھی ہے شادی تو تمہیں اسی خاندان میں کرنی ہوگی یہ خاندان آپ کا ہے میرا نہیں میں صرف بقا سحمد کی بیٹی میں اس لیے میرا آپ لوگوں سے کوئی خون کا رشتہ نہیں ہے بس کرو میرب بس کرو تم وہی کروگی جو سب چاہیں گے بھول ہے آپ کی میں مرتسم سے شادی ہرگز نہیں کروں کیا انداز ہے کس قسم کی باتیں کر یہ لڑکی یہ بتا میری جی کر کے نہیں ہے بس میرے وہ پہ تماشا ماننا باقی رہ گیا تھا میں میں سمجھاتا ہوں میرب کو بھابی بیگم یہ تمہاری دی گئی آزادی ہے جو آج رنگ دکھا رہی ہے اس لڑکی کو بگاہ کر رکھ دیا تم نے بھابی بیگم وہ بچی ہے ابھی بچی ہے اس کی شادی کی بات چل رہی ہے اور تم کہہ رہی ہے کہ وہ بچی ہے باقاس میرا خیال ہے کہ یہی وقت ہے اسے جا کر سچ بتاتا ہوں میں میں بات کرتا ہوں میرب سے آپ لوگ آپ لوگ پریشان نہ دوں شرم نہ آیا میری ہونے والی بہو میرے بو پر کہہ رہی ہے کہ وہ میرے بیٹے سے شادی نہیں کرنا چاہتی کیسا وقت آگیا یہ بابی بیگم کیا بات کر رہی ہیں یہاں مرتسم راضی نہیں ہے آپ میرب کی بات کر رہی ہیں مرتسم بھی مان جائے گا جب یہ راضی ہوگی تو لیکن مجھے تو اس کی خودساری نے حیران کر کے رکھتی ہے اندازہ نہیں تھا کہ بات یہاں تک پہنچ گئی ہے